السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو امید ہے آپ سب اچھے ہوں گے اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے دوستو محرم کا برکت والا فضیلت والا مہینہ شروع ہے یہ اپنی عظمتوں کے ساتھ فضیلتوں کے ساتھ یہ مہینہ ہمارے سامنے موجود ہے اس مہینے میں ہر ایک مسلمان کو خوب اچھا اچھا کام کرنی چاہیے جیسے زیادہ سے زیادہ قرآن کی تلاوث زیادہ سے زیادہ نفل نماز زیادہ سے زیادہ اور بھی غریبوں کی مدد یہ سب کام جو ہے ہر ایک مسلمان کو زیادہ زیادہ کرنی چاہیے نمازوں کی بات آگئی تو جمعہ کی دن جو ہے محرم میں اگر ہمارا خاص نماز کا احتمام کریں تو انشاءاللہ تعالی ہمیں جو ہے بہت بینیفٹ ملے گا بہت سواب ملے گا آج کی اس ویڈیو میں آپ جاننے والے ہیں کہ محرم کی ہر جمعہ کے دن اگر جو نماز ہم بتا رہے ہیں اس نماز کو آپ پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ تعالی آپ کا مقدر جو ہے چمک جائے گا کس طریقے سے نماز آپ کو پڑھنا ہے سارا طریقہ ہم جو آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں بس ویڈیو کو پورا دیکھ لیجئے تھوڑا سا بھی اسکیپ کریے گا تو آپ بڑی بھول کر دیجئے گا بڑا فائدہ جاننے سے چوک جائے گا اب سنیے مکمل جانکاری دوستو چار دیکھات جو ہے آپ کو محرم کے ہر جمعہ کے دن خاص نماز پڑھنی ہے یہ نفل نماز ہے اس کی نیت پہلے آپ سمجھ لیجئے کہ نیت کس طریقے سے کرنی ہے نیت اس طریقے سے آپ کو کر لینا ہے کہ نیت کی میں نے چار رکار نماز نفل کی واسطے اللہ تعالیٰ کے محمیرہ کعوہ شریف کی طرف اللہ اکبر یہ نیت ہو گئی اور اس نیت کو مرد حضرات بھی اور عورت بھی دونوں کر سکتے ہیں اس میں چینج کرنے کی کوئی گنجائش نہیں ہے چینج کرنے کا کوئی ضرورت نہیں ہے نیت کر لیے اس کے بعد جو آپ ہر نماز ادا کرتے ہیں اسی طریقے سے اس کو بھی ادا کرنا ہے یعنی نیت کے بعد آپ کو کانوں تک ہاتھ اٹھانا ہے باندھ لینا ہے اس کے بعد آپ کو سنہ پڑھنا ہے جو ہر نماز میں پڑھتے ہیں اس کے بعد عوض باللہ بسم اللہ پڑھنا ہے الحمدللہ پڑھنا ہے الحمدللہ پورا سورہ کو جب الحمدللہ پڑھ لیں گے تو اس کے بعد جو ہے اکتیس مرتبہ کتنی مرتبہ اکتیس مرتبہ سورہ اخلاص یعنی قل ہو واللہ ہو احد اسی سورہ کو سورہ اخلاص بولا گاتا ہے اس کو اکتیس مرتبہ آپ کو پڑھ لینا ہے پہلی رکات میں بھی دوسری میں بھی تیسری میں بھی اور چوتھی رکات میں بھی سیم پڑھنا ہے اس کے بعد دعا کریے انشاءاللہ تعالیٰ دیکھئے آپ کو سواب کیا ملتا ہے تو آپ جو دعا کریں گے تو وہ تو ملے گا ہی لیکن اس نماز سے بینفیٹ آپ کو کیا ملے گا یہ سنئے جو انسان اس نماز کو پڑھے گا جو طریقہ ہم نے بتایا ہے تو اس کو فائدہ یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی کتابوں کو نازل کیا ہے سب کو پڑھنے کے برابر اللہ تعالیٰ سوابتہ فرمائے گا سبحان اللہ تو بہت ہی افضل نماز ہے یہ بہت ہی خاص نماز ہے اور اس کا دوسرا فائدہ یہ ہے کہ ان آیتوں کے برابر اگر کسی نے غلام آزاد کیا ہے تو ہر غلام کے آزاد کرنے کے برابر سوابتہ فرمائے گا تو دو بڑا سواب ہمیں مل لہا ہے آج کے دور میں ہم سے آپ سے نیکیاں نہیں ہو پاتی ہے یہ مہینہ نیکی جمع کرنے کا ہے نیکیوں میں خسانہ امبار لگانے کا مہینہ ہے تو اچھا موقع سنائرہ موقع ہمیں اور آپ کو ملا ہے اس میں نیکی ہم اور آپ جمع کرلیں تو انشاءاللہ تعالیٰ یہاں بھی کامیاب رہیں گے اور مرنے کے بعد وہاں بھی کامیاب رہیں گے امید ہے دوستو کہ ساری باتیں آپ سمجھ گئے ہوں گے تھوڑا سا بھی ڈاؤٹ ہو کہیں پہ شک ہو فوراں کومنٹ کریے آپ کی خدمت میں اس کا جواب پہنچ جائے گا السلام علیکم و خدا حافظ